تفصیل سے دکیریلا فلم پر تنازہ نے دکیریلا سٹوری فلم پر تنازہ برتا جا رہا ہے مغربی بنگال حکمت نے فلم دکیریلا سٹوری پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم محمدہ بنرجی نے کہا کہ نفرت اور تشدد کے کسی بھی واقعے کو روکنے کے لیے فیصلہ لیا گیا ہے بنگال میں آمن کی برقاریر کے لیے فلم پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے پر پابندی کیlettری والاکٹر میں کی چھوڑی گو جب نے بروں پر پabisعلقائیں بڈا فoqu كلمہcopeڈی چ dioازنی طریق، جرو خوش سے 750 liter ها ہے آمن کی براڑی رہنا هارمٹ میگو میں بھی ب realizes کسی بھی فیلس detta، لڈا فڈا ف Thats了مونی دوت کا سوڑی اٹرلی پابندگا گازموا نکوڑی کسی بھی فائلے ویڈا آپ کسیمregistری بھی بہر کر سوڑی What is the fault of the people ہمارے بن مختلف وہاں اپنے کا دوست کھارا ہیں شاكوتش اور مغربی بنگال میں فلم دی کرالا سٹوری پر پابندی کے فیصلے پر مرکزی وزیر رنو راک تھاکو نے کہا کہ مغربی بنگال جیسے ریاست فلم پر پابندی لگا کر بہت بڑی نائنصافی کر رہی ہے وہاں ایک معصوم بچی کے اسمدری کر کے اسے قتل کر دیا گیا بہمتہ بینر جی اس میں کچھ نہیں کہا لیکن فلم پر پابندی لگائی جا رہی ہے مغربی بنگال جیسے راجی تو فلم کو بین کر کے ایک اتنا بڑا انیائے کر رہا ہے جس کو میں کیا کہوں کیا وہ سچ بھی پروسنے نہیں دینا چاہتے اور کچھ دن پہلے کی ممتہ بنرجی جی کے راجے کی ایک معصوم بچی کے ساتھ بلات کر اور ہتیا کی جاتی ہے جس طرح سن بیٹی کو گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں اس کے شف کو جو دیش کے سامنے آتا ہے شرم سار کرتا ہے آپ اس پر تو جواب نہیں دیتے پچھے مہنگال میں مہلاؤں کے ساتھ اور اس کے اوپر جواب نہیں دیتے لیکن فلم کو بین کرنے کا ایک ایسا کام کرتے ہیں کیا مل رہا ہے آپ کو ایسے آتنگوادی سنگھٹنوں کے ساتھ کڑے ہونے کا مغربی بنگال میں فلم دیکھ کی ارلہ سٹوڈی پر پابندی لگنے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فلم کے پروڈیوسر ویپل شاہ نے کہا کہ ہم بنگال حکومت کے فیصلے کے خلاف قارونی کروائی کریں گے قارون کے مطابق جو بھی ممکن ہوگا ہم لڑیں گے موکن کرنے کی حسنا چاہیے موکن کرنے کی پر پیچھے ہم اس وقت profit اور loss کی بات نہیں کریں گے ہم صرف یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ فلم دیکھیں اور اگر کوئی state government یا کوئی private person اس کو روپنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم ہمارے جو legal ہی جو possible ہے وہ ہر رستہ ہم اختیار کریں۔ اور وہیں ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے پی اے موڈی پہ نشانہ سادہ ہے دیکھ کرالا سٹوری پر پی اے موڈی کی بیان پر اویسی نے کہا کہ ہمارے وزرعظم ایک اداکار کے ساتھ ساتھ فلم پرموٹر بھی بن چکے ہیں جو ایک سو تیس کروڑ عوام کے وزرعظم ہیں وہ ایک جھوٹی فلم کی تشہیر کر رہے ہیں اس کا پرچار کر رہے ہیں اویسی نے فلم سازوں سے پوچھا کہ یہ فکشن ہے یا فیکٹ انہوں نے فلم سازوں پر مسلمانوں کو بدنا کام کر کے پیسے کمانے کا الزام لگایا دیش کے پردان منتری جو ہے وہ بڑے بہت بڑے اکٹر ہیں یہ ہماری خوش خسمتی ہے کہ اگر وہ بولی ووڈ میں چلے جاتے تو یہ پورے فلم سٹار گھر میں بڑی آتے ہر فلم پر رہواڈ ان کو ہی ملتا مگر اب پردان منتری اکٹر کے ساتھ ساتھ پکچر کے پرموٹر بھی بن گئے ایک دیش کا پردان منتری جو امبیٹ کر کے بناوے سمیدھان پر عوض لیتا ہے ایک سو تیس کروڑ جنتہ کا پر پرموٹ کرتے ہیں وہ بھی جھوٹی بھائی اور پکچر بانے والوں سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں فکشن ہے یا فیکٹ ہے تم کب تک مسلمانوں کو بدنام کر کے جھوڑ بول کے اپنا پیٹ پالو گے کب تک شرم رکھو تم برخے کو دکھاتے مسلم مہیلاؤں کو دکھاتے جھوڑ بولتے پہلے کہا تمہیں بتیس ہزار مہیلہ کوٹ کو گئے تو تم تین پہ لالیا ارے کیا تم کتنا جھوڑ بولو گے پیٹ پالنے کے طریقے کچھ اور بھی ہو سکتے نا تمہارے تم جھوڑ پہلا رہے نفرت پہلا رہے اور اس وقت ایک اہم خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں خبر جمہو کشمیر کے راجوری سے ہے اور خبر کے مطابق دھاگری کے کالا چوک پہ فورسز کا سچ آپریشن چل رہا ہے دو افراد مشتبہ تھیلو اور بیکس کے ساتھ نظر آئے ہیں مقام خات ان کے اطلاع پر حرکت میں آئی ہی فورسز اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں جمہو کشمیر میں پہلے سے بھی پوری کے پوری سینہ پوری پوری ایجنسیا الارٹ پر ہیں اور اسی بچ خبر یہ آ رہی ہے کہ راجوری سے دھاگری کے کالا چوک میں خبر راجوری سے ہے کہ دھاگری کے کالا چوک میں فورسز کا سچ آپریشن چواری تھا اور دو افراد مشتبہ تھیلو یعنی سندگت تھیلو کے ساتھ سندگت بیگ سے ساتھ وہ نظر آئے ہیں اور اس کو جو خبر ہے یہ مقامی خاتون یعنی ستھانی محلہ کی سوچنا پر یہ حرکت میں آئی ہیں فورسز اور انہوں نے وہاں پر سچ آپریشن چلا رکھا ہے کیونکہ جیسا ہم سبھی چاہتے ہیں کہ کشمیر میں جی ٹوینٹی سمیٹ ہونے والا ہے اور اس کو لے کر تمام سرکشہ ایجنسیا تمام نیم فوجی دستے یا فوجی جو ہے جو سینہ ہے وہ سب ہائی الارٹ پر ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے جو ناپاک ارادے ہیں اس میں دشمن کامیاب نہ ہو اسی بچ خبر یہ آ رہی ہے جب وہ کشمیر کے راجولی سے خبر ہے کہ دھانگری کے پاس دھانگری کے کالا چوک کے ایریا میں فورسز کا سچ آپریشن ہے جاری ہے اور خبر یہ ہے کہ دو افراد دیکھے گئے ہیں دو مشتبہ شخص دو ایسے بیقتی کو دیکھا گیا ہے جو سندگ طور پر نظر آئے اور ان کے پاس تھیلے تھے جن کو لے کر ایک آشنکہ ہوئی کہ وہ کیا ہو سکتا ہے اسی کو لے کر وہاں پہ ایک ستھاریے مہلہ نے مقامی خانتون نے یہ سوچنا دی اور اس سوچنا پر وہاں جو فورسز ہیں جو تینات ہیں سرکشہ میں وہ حرکت میں آئے اور وہاں پہ جو خبر ہے اس میں مطابق ابھی سچ آپریشن چل رہا ہے جب وہ کشپی سے بڑی خبر آ رہی اس وقت تھا جیسا آپ کو پہنے پہلے بتایا ہے کہ تمام جو فوجی عملہ ہے جو سیکورٹی ایجنسیاں ہیں وہ پوری طرح سے الیٹ پر ہے اور اسی الیٹ کے دنبیان یہ خبر آ رہی ہے کہ دھانگری کے کالا چوکے پاس خبر یہ ہے کہ دھانگری کے کالا چوکے پاس دو ویقتیوں کو دیکھا گیا ہے جن کو دیکھ کر کچھ آشنکہ ہوتی ہے چونکہ ان کی جو ایکٹیوٹیز تھی وہ تھوڑی ڈاؤٹفل تھی اور ان کے پاس کچھ بیگز ہیں تھیلے ہیں جس کو لے کر یہ سفدہ دارا ہے کہ وہ سندگت ویقتی ہو سکتے ہیں ان کے ارادے ہو سکتا ہے کہ نیک نہ ہو وہ کچھ اور نیت کے ساتھ کسی بری بنشا کے ساتھ شاید وہ اس علاقے میں گھوم رہے ہیں حالانکہ یہ سوچنا جو ہے وہ ایک ستھادی مہیلہ نے پولیس کو دی ہے اور اس سوچنا کے بعد وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ لگتار حرکت میں آ گئے ہیں اور سرچ آپریشن جاری ہے ایک اور رہم خور مغرب بنگال کی وزیراعلا ممتہ برنر جی نے مانی پور فرسادات سے متعلق کہا ہے کہ میرا دل مانی پور کے لوگوں کے لیے دکھ رہا ہے میں بہت فکر مند ہوں سیاسی پارٹیاں اپنے انتخابی مہم میں مصروف ہیں کیا وہ اپنے وقت کا ایک گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے مانی پور ان کے ریاست ہے چیہاں یہ ممتہ برنر جی کا یہ جو بیان ہے یہ اپنے آپے بہت کچھ کہتا ہے کہ نشانہ کس طرف ہے ممتہ برنر جی یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سے مانی پور میں وہاں پر ہنسہ پھیل گئی لیکن جو ذمہ دار ہیں جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو لگتار اپنی سیاسی ریالیوں میں اور چنانہ پرچار میں شامل ہیں وہ ایسا کہہ رہی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اپنی انتخابی مہم میں مصروف ہیں کیا وہ اپنے وقت میں سے ایک گھنٹہ بھی نکال کر نہیں دے سکتے اور مانی پور ان کے ریاست ہے چونکہ وہاں پر جو سرکار ہے اس پر نشانہ سادہ ہے ممتہ برنر جی نے چالونا کا جو آڈار دیا ہے اس میں ہم لوگ بھی کنسن ہیں ایسی کے لیے کہ مانی پور میں بھی بہت سارے ہمارا ایک راجوں سے اور ایک راجوں میں ہمارا بہت سارے سٹوڈنٹ جاتے ہیں ایڈوکیشن کے لیے کام کے لیے تو جب بھی جیسے ایوکرین میں جب پابلن ہوا تھا شب لوگوں کو ہم لوگ لے آیا ہے ایکوموڈٹ کیا شدان میں بھی کچھ پابلن ہو رہا ہے اس میں بھی ہم لوگوں لوگوں کو لے آکے کلکتہ میں بنگ بھابون میں رہنے کا انتظام کیا رگارڈنگ ویڈا پولٹک سیلیکشن کیمپیننگ is important ہم لوگوں کوLe Щارٹ lagi س errado ہم دکھو ہم جاتے ہیں ہمڑاگو escلی soybeans Busan הזو دکشن能 کرتے ہیں یا چیزا ک Vegard ویڈای رہکت fees ہمڑاڈاست行 کیمپین دکھانا بھی ایڈا است ک کچھ harvest گھام چھیں co ، اگر زہلی ہی چھتا ہمڑاڈاست استعمال پیری ہمڑاسترین ہمڑاě وزیر داخل آمد شاہ نے کہا ہے کہ ہمارے پارٹی نے چار فیصد مسلم ریجرویشن کو ختم کر دیا ہے کیونکہ یہ غیر آئین ہی تھا ہمارے آئین میں مذہب کے بنیاد پر ریجرویشن کا کوئی انتظام نہیں ہے کونگرس سے خوش آمر کی پالیسی کے تحت یہ مسلم ریجرویشن دیا تھا جسے ہم نے ہٹا دیا مسلم ریجرویشن ہماری پارٹی نے ہی ختم کیا ہے سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ غیر سمویدھانک تھا ہمارے سمویدھان میں دھرم کے آدھار پر ریجرویشن کا کوئی پرابدھان نہیں ہے کونگرس نے اپیسمنٹ کی پولیسی کے تحت وارٹ بینک کو کونسولیٹ کرنے کے لیے یہ مسلم ریجرویشن کیا تھا جس کو ہم نے ہٹا دیا ہے اور میں مانتا ہوں ہم نے بہت اچیت قدم کیا ہے یہ ٹھیک ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے پرنٹو یہ ہمارا جو فیصلہ ہے یہ سمویدھان سہمت ہے کونٹو کونگرس کے صدر ڈی کے شکمان نے کہا ہے کہ ہمیں امید شاہ سے ریزرویشن اور آئین کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کونگرس نے سیکریٹری پرینکہ گادی نے حیدرباد میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس حکومت پر کئی حملے کیے پرینکہ گادی نے کہا کہ بی آر ایس حکومت نے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے ہیں بی آر ایس کی سرکار نے کہا کہ وہ آپ کو کرز مکت کرنا چاہتے ہیں اور یہ وعدہ دیا دائی لاکھ کسانوں پر آج بھی ٹیڑھ لاکھ روپے کا کرز ہے دائی لاکھ کسانوں پر ایک ایک کسان پر کرز ہے اور آپ کو ابھی تک کرز مکت نہیں کیا ہے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا آٹھ ہزار کسانوں نے دوہزار چودہ سے لے کر آج تک آتھ مہتیا کر ڈالی روزانہ روزانہ لگ بگ دین کسان آتھ مہتیا کرتے ہیں کیسی آر جی نے کہا تھا کہ ہر گھر میں ایک نوکری دیں گے میں آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہوں آپ کے گھروں میں نوکری ملی کی نہیں نہیں ملی نہیں یہاں کے حال میں یہاں کے چالیس لاکھ یوگا بے روزگار ہے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر مہینے تین ہزار روپے بے روزگاری کا بھتہ ملے گا آپ کو ملنے آیا ہے یہ بھتہ اگر بھتہ دیتے تو ایک یوگا کو آج ٹیل لاکھ سے زیادہ روپے ملتے کیا مل رہے ہیں آپ کو اگر بڑھتے ہیں ایک سائز پالیسی میں بھویانا گھٹانا معاملے میں دیلی حکومت کے سابق ڈپری سی ایم منیش سی سوڈیا کو راحت بلنے کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ میں سابق ڈپری سی ایم منیش سی سوڈیا کی عدالتی حراست آج ختم ہو گئی تھی جس کے بعد منیش سی سوڈیا کو راو زبینے کورٹ دیلی میں پیش کیا گیا راو زبینے کورٹ نے ایدی معاملے میں منیش سی سوڈیا کی عدالتی تحویل میں پچیس مائن تک توسی کرتی ہے اس موقع میں منیش سوڈیا نے کہا کہ ہم پٹ پر گنج میں کام کرتے رہیں گے اور بی جے پی والے چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں کوئی کام نہیں رکے گا منیش سوڈیا دیلی شراب گھٹانے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں بلزم ہیں اس معاملے میں وہ فی الحال تیہار جیل میں ہیں ریسلنگ فرنیشن آف انڈیا کے صدر برج بوشن سرڈن سنگ کے خلاف پہلوانوں کے احتجاج میں شامل ہونے کے لئے کسانوں نے پولس بیریکیٹ توڑ دی دیلی پولس نے مقام احتجاج پر کسی بھی ناخوشوار واقع کی تردید کی ہے اس کے علاوہ پولس نے بیریکیٹ کو ویلڈ کیا ہے واقع سے متعلق مبجنہ ویڈیوز میں کسان بیریکیٹ پر چڑھتے ہوئے نظر آئے ان میں سے کچھ دھکیلتے ہوئے احتجاجی مقام میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بھی نظر آئے اس کے ساتھ فیلال ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں چلتا حاضر ہوگی یہ آرول ہیلتھ ہے کیا تانتو کی کیویٹی اور یہ آرول ہیلتھ ہے کیا تانتو کی کیویٹی اور مسہودوں کا پرابلمز ہیں یہ دنیا کی سب سے نمبر ون ڈیزیز مانی جاتا ہے ان لوگوں کو کلشم کی ڈیفشن سے ہوتی ہے آپ کی باقی باڈیز میں بون لوس ہوتا ہے تو دانتو میں بھی مسہودوں میں بون لوس ہوتا ہے جو ہی بون نیچے چلی گئی اس کے ساتھ گم بھی ریسیشن ہو جاتا ہے سٹار پیشنٹ کو پتا کیسے چلے کہ اس کے دانتوں میں سیڈن ہونے لگی ہیں کیویٹی بنی تو کیویٹی ایک جگہ بنائے گی جس میں سب کچھ فسے گا اب آپ کو ضروری آپ کا ہے کہ آپ کو ڈینٹس کے پاس جانا ہے فیلنگ وغیرہ کروانیے تاکہ یہ کیویٹی باندھ ہو جائے اور اس میں کھانا نہ فسے اور بیکٹیریاں جگہ نہ بنا صحیح داب کی دیکھئے رویوار تو پھر ایک بچ کا چھبیس منٹ پر صرف نوز ایٹین جمعو کشمید لڈا خیمہ چڑھ کر اور بریک کے بعد خبروں میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں آرمی پورٹر کے طور پر بھرتی نہ کیے جانے سے ناراض دو سو خواتین نے ہل کاؤنسل شیئرمن ایڈوکیٹ تاشی گیالسن سے ملاقات کی ان کا الزام ہے کہ غیر مقابی افراد کو پورٹر کے طور پر بھرتی کیا جا رہا ہے اور فوج میں پورٹر کے لیے مقامی خواتین کی درخواست بغیر کسی وجہ کے مسترد کر دی جا رہی ہیں میڈیا کو جواب دیتے ہوئے ہل کاؤنسل کے چیئرمن ایڈوکیٹ تاشی گیالسن نے اس معاملے کو لیٹنینٹ گورنر کے ساتھ اٹھانے کا یقین دلایا دو ہزار دس سے جو ہے یہ سارے جو ہے بریک کے بعد پھر آپ کو سوال کرتے ہیں سابق ایم پی آنند موہن کی جیل سے رہائی کے خلاف دائر عرضی پر سمات کے بعد سپریم کورٹ نے بیہار حکومت اور آنند موہن کو نوٹس بھیجا ہے جیل میانویل میں تبدیلی کے بعد بیہار حکومت نے آنند موہن کے علاوہ مزید قیدیوں کو چھبیس بزید قیدیوں کو جیل سے رہا کر دیا تھا آنند موہن کو ستائیس اپریل کو رہا کیا گیا تھا جس کے خلاف گوپال گنج کے سابق ڈی ایم چی کرشایہ کی اہلیہ اوما کشنیہ نے صدر کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی تھی جس میں بیہار حکومت نے اس فیصلے کو جالنج کیا تھا جس پر عدالت نے سمات کے بعد نوٹس جاری کیا ہے سپریم کورٹ میں تو جرور نیای ملے گا یہ تو میرا اکیلے کا کام نہیں ہے اکیلے کا کھیس نہیں ہے یہ تو بھارت دیش کا ایشو ہے یہ میرا اوما کرشنیہ کا باری میں اکیلے نہیں ہے سارا لوگوں کو باری میں سوچ کر سپریم کورٹ تو جرور اچھا ڈیسیشن لے لے گا اچھا جرجمنٹ ملے گا بول کے سوچ رہے ہیں اور تمیلناڈو سے جڑے فرضی ویڈیو ماملے میں مدوری سینٹرل جیل میں بند منیش کشب کی درخواست پر سپریم کورٹ نے سنوائی سے انکار کر دیا ہے سپریم کورٹ نے منیش کشب کو مدوری اور پٹنا ہائے کورٹ جانے کو کہا ہے سپریم کورٹ میں منیش کشب کی طرف سے یاچکا داخل کر کے انکرم جمانت کی مانگ کی تھی اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا جو بیوین راجیوں میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان کو ایک ساتھ کلپ کیا جائے لیکن ان کی دونوں دلیلوں کا فرحال تمیلناڈو اور بھیہار سرکار کی طرف سے بھی روت کیا گیا ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس پورے ماملے میں کسی بھی پرکار سے منیش کشب کو رہات نہیں دینی چاہیے یوٹیوبر منیش کشب کی یاچکا پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ تمیلناڈو ایک شانت راجی ہے آپ نے وہاں اشانتی پھیلانے کی خوشش کی یہ کوئی چھوٹا ماملہ نہیں ہے کشب کے وکیل نے اپنی طرف سے سفہائی دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا ریپورٹ کے ادھار پر یہ ویڈیو بنائے گئے تھے اگر اسے راسکا کے تحت کی رفتار کیا گیا ہے لیکن میڈیا میں چھپنے والے دوسرے جو ایجنسیاں ہیں ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے بتا دے کہ منیش کشب پر تمیلناڈو میں بیہار کے لوگوں کی پیٹائی سے جڑا پرزی ویڈیو پھیلانے کا آروپ ہے اس ماملے میں منیش نے سرینڈر کیا جس کے بعد تمیلناڈو کی پولیس نے منیش کو ٹرانزٹ ریمانڈ پر لے گئی اس کے بعد سے منیش کشب کو مدرائی سینٹرل جیل میں رکھا گیا ہے 28 اپریل کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی کورٹ نے اس ماملے میں تمیلناڈو سرکار سے پوچھا تھا کی اینے سے کیوں لگایا گیا ہے جس کے جواب میں تمیلناڈو سرکار کی اور سے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دائر کیا گیا تھا دلیل سننے کے بعد سپریم کورٹ منیش کشب کو راہت دینے سے انکار کر دیا ہے نیوزیٹین کے لیے دلی سے سوشیل پانڈے کے ساتھ پٹنا سے سنجے کمار کردھا حج اخراجات اور حج کرائے میں اضافے کے خلاف بھوپال میں آزمین حج نے مرکزی حج کمیٹی کے خلاف احتجاج کیا آزمین حج نے احتجاج کرتے ہوئے مرکزی حج کمیٹی اور مرکزی وزارت اقلیتی فلاح و بہبود کو نہ صرف تنقید کا اکشانہ بنایا ہے بلکہ بھوپال اور ممبئی امبارکشن سے جانے والی پرواز میں 68 ہزار کا فرق ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے واضح ہے کہ حج کمیٹی کے ذریعے آزمین حج کے لیے حج اخراجات و کرائے کا جو احکام جاری کیا گیا تھا اس میں ممبئی سے حج پرواز پر جانے والے آزمین حج کی فی نفری اخراجات جو ہے وہ تین لاکھ چار ہزار آٹھ سو تینٹالیس ہیں جبکہ بھوپال امبارکشن سے جانے والے فی آزمین کے اخراجات تین لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو پندر روپے ہیں سماجی تنظیم حج کرائے میں اضافے کے خلاف اپنی ناراضگی کچھ اس طرح بیان کر رہی ہیں پیسوں کا بہت فرق آیا ہے میں بتا رہا ہوں پہلے پچ پن ہزار روپے وہ ساٹھ ہزار روپے اور ایک لاکھ روپے میں حج ہوتا تھا آج بتائیے سبہ تین لاکھ روپے کا کینے کے بعد تین لاکھ بہتر ہزار روپے آپ مانگ رہے ہیں تو کیسے دے گا حاجی نے اپنا انتظام حاج کا کر رکھائے اتنے سبہ تین لاکھ روپے تک کا انتظام جوڑ جار کے کرا ہے اب وہ ساڑھ ساڑھ تین لاکھ بہتر ہزار روپے کانسل آ کے دے گا اس لیے مہربانی کر کے ہماری مہت دیوانہ درخواست آپ کے ذریعے سے آل انڈیا آج کمیٹی سے ایم پی اسٹریٹ ہج کمیٹی سے اور میں بزارش کروں گا مجھے پردیس اسٹریٹ ہج کمیٹی کے چیئرمن سے اور سی او سے کہ وہ مہربانی کر کے ہی میل کریں اور ہمارے سارے حاجی بھی ہی میل کرنا ہے کہ ہماری یا تو ممبئی سے فلائٹ کریں یا یہ اس کو تین لاکھ جو بہتر ہزار مانگنا ہے اس کو کم کر کے تین لاکھ بیس ہزار روپے کریں تو ہم لوگ دینے کریں اور کناٹک میں گجرات کا فارمولا کام نہیں آئے گا اس بار کناٹک میں کانگریس کی سرکار بنے گی اے سی سی بانورٹی ڈپارٹمنٹ کے نیشنل کارڈینیٹر رعوف محمد آصف نے یہ بات کہی بگلورو میں رعوف محمد آصف نے کہا کہ بی جے پی نے اپنے ہی پارٹی کے سینل لیڈروں کو نظرانداز کیا ہے رشوت خوری میں بولاویس بی جے پی کی حکومت کو لوگ اقتدار سے بے دخل کریں گے دو سو چوبیس میں ایک سو دیس ایک سو تیس کے قریب ہمارے یہ میل لس ہوں گے اور ہماری سرکار بنے گئے کس دنیا پر آپ پہنے ہیں کہ آپ کو میجارٹی ملے گی کانگریز نے کام کیا ہوا ہے اور بی جے پی کے نقصان کی وجہ سے بی جے پی نے جو نقصان کیے ہیں عام آدمی کے لیے جنتہ کے لیے اس پر کانگریز کو ووٹ ملے گا کانگریز نے پہلے بھی ڈیولیپمنٹ کی ہے پیسٹ سالوں سے زیادہ سے بھی ڈیولیپمنٹ کی ہے سینٹرل میں اور سٹیٹ میں بھی لوگ آج کانگریز کو پرفیر کر رہے ہیں اور پنجاب کے امروز سر میں گولڈن ٹیپل کے قریب وراثتی مارک پر قریب 32 گھنٹوں کے بعد دوبارہ دھماکہ ہوا ہے دھماکہ صبح کے وقت ہوا حادثے کے وقت موقع پر وہاں کوئی نہیں تھا پنجاب کے امروز سر میں گولڈن ٹیپل کے پاس وراثتی مارک پر 31 گھنٹے کے بعد دوبارہ سے دھماکہ ہوا دھماکہ صبح کے وقت ہوا حادثے کے وقت وہاں موقع پر کوئی نہیں تھا جس وجہ سے اسی جگہ پر ہوا جہاں شنیوار دیرات گھٹنا گھٹی تھی ابھی تک پولیس پہلے ہوئے بلاسٹ کے کارن کا پتہ نہیں لگا پائی ہے اور اس بیچ ایک اور بلاسٹ ہو گیا دوسری بار بلاسٹ کی سوچنا ملنے کے بعد پولیس کمیشنر آلہ دھکاری سہیت فورنسک ویبھا کی ٹیم ہی موقع پر پہنچی ہے شروعاتی جانچ میں کوئی بھی دیٹونیٹر برامت نہیں ہوا یہ دونوں ہی دھما کے کم دنسٹی والے تھے یعنی اسے کسی چیز میں ڈال کر چلایا گیا ہے یہ ایک خود طریقے سے بنایا گیا بم تھا بہرحال لگاتار دو بلاسٹز ہونے کے بعد پولیس محکمے کے کان کھڑے ہو گئے ہیں معاملے کی گہنتہ سے تفتیش کی جا رہی ہے اور اسے کے ساتھ دیش پردیش میں فی الحال اتنا ہی لیکن نیوز ایٹیم جے کے لیٹ پر لگاتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا